نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ خوشخبری کا چٹھی آنے والا ہے جی ہاں دوستوں یہ موقع کو ہاتھ سے گونا مت آج کے اس ویڈیو کو سمیہ رہتے دیکھ لو کیونکہ ایسا سمیہ بار بار نہیں آتا ہے جی ہاں دوستوں آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آج شام کے چھے بیس کے اپرانت آپ کے جیون میں ہونے والا ہے سب سے بڑا چھمتکار اور آپ کی کنڈلی کا سب سے بڑا اور گہرا بدلاو دوستوں ہم نے بھی یہ بات کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے جیون میں اتنی جلدی اتنی ساری خوشیاں آئیں گی پرانتو دوستوں یہ بات ہمیں بھی پتا ہے کہ جن کے اچھے کرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے اور اب دیکھئے آپ کی بھی کنڈلی میں جو گرہ گوچر جو بن رہے ہیں جو شب یوگ کا نرمان ہو رہا ہے بڑا ہی خوش خبری آپ کو دینے والے ہیں جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج کے اس ویڈیو کو آپ ایک دم شانت ہو کر دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماتا رانی کے سبھی سچے بھکت ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے مند سے جائے ماتا دی کا نعرہ ایک بار نہیں تین بار لگائیے گا دوستوں یقین مانیے کہ ماتا رانی کے آشیرواد سے اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کو بڑی خوش خبری ملے گی جی ہاں دوستوں آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آج شام سے جو گرہ گوچر میں شب یوگ کا نرمان ہو رہا ہے اور جو بھی شکر اور شنی کی استحتی بن رہی ہے ان کے کارن دھن لکشمی نام کا یوگ آپ سبھی کے کنڈلی میں بنے گا اور اس کارن دوستوں آپ کے اوپر دھن کی بارش ہونے والی ہے اور ان سبھی کے پیچھے ایک بڑا رہش سے چھپا ہے دراصل دوستوں پچھلے کئی سمیے سے آپ کی جیون میں ایک دیوی شکتی آس پاس رہتی ہے اور اب وہ سامنے آنے والی ہے اور آپ کو گرہ گوچر کے ساتھ وہ سبھی خوش خبری دینے والے جن کی آپ حقدار تھے وہ سمیے اب آ چکا ہے مطروں آپ کے آس پاس ایک ایسی دیوی شکتی گھوم رہی ہے جو آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے یہ پیارے دوستوں نئے ورش کی اس پاون افسر پر یہ دیوی شکتی آپ کی راش میں پرویش کر چکی ہے اور اب آپ کے آس پاس وچرن کر رہی ہے لیکن آپ جانیں میں اس دیوی شکتی کی اوہیل نہ کر رہے ہیں اسے آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار آپ کے پاس آئی ہے پیارے دوستوں سمیے سمیے پر کئی پرکار کی دیوی شکتیاں ہیں انسان کے آس پاس آتی ہیں اس کے جیون کو بدلنے کے لیے جس کے کچھ اشب سنکیت اس انسان کو پہلے ہی پرابت ہونے لگتے ہیں لیکن اب انجانے میں ہے یا پھر اس بھاگ دوڑ بھرے جیون میں لکن دیوی شکتیوں کے سنکیتوں کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں یا پھر کبھی پہچانتے بھی ہیں تو پھر کرنا کیا ہے ان سنکیتوں کے انسار یہ نہیں جانتے ہیں تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ دیوی شکتیاں آپ کے آس پاس آتی ضرور ہیں لیکن آپ ان سے کوئی لاب نہیں لے پاتے ہیں اور جو لوگ گھانی ہوتے ہیں کسی نہ کسی مہان پرش کے سمپرک میں رہتے ہیں اور گھان کا پورا لاب لینا جانتے ہیں وہ لوگ اس شب سمیے کا پورا لاب لے لیتے ہیں اور جیون میں آگے بڑھ جاتے ہیں پھر انہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بھاگگوان انسان ہے لیکن پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انسان یدی سترک رہے اور گھان کے مادھیم سے آگے بڑھے تو اپنے جیون کو آسانی سے بدل بھی سکتا ہے تو سمیے سمیے پر انسان کی آس پاس اچھی اور بری شکتیاں اکترت ہوتی رہتی ہیں اب ضرورت ہے تو انہیں پہچاننے کی اور ان کے انسار جیون میں ضروری بدلاو کرنے کی ہے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اب ایسے میں آپ کو ہم سمیے سمیے پر جانکاری دیتے رہتے ہیں اور آپ کے جیون میں کیا بدلاو آ رہے ہیں اڑ جائیں کیسے بدل رہی ہیں اس وشے پر دھار سے بتاتے رہتے ہیں اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جیون کو کس پرکار بدلتے ہیں سنکیتوں کو کیسے پہچانتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو دوست اسی کرم میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری دینے جا رہی ہے آپ کے جیون میں بہت بڑی کرانتی کاری بدلاو لے کر آنے والی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی بار اس پرکار کی جانکاری دی ہے اور الگ الگ دیوی شکتیوں کے بارے میں آپ کو سترک کیا ہے یدی آپ ان سے لاب نہیں لے پائے ہیں تو اب یہ ایک سنہرہ موقع آ چکا ہے پیارے دوستوں انسان کو کیول محنت کرنے سے ہی کامیابی مل جاتی تو ہر مہندی انسان اس سنسار میں کامیاب ہوتا کی نہیں کھا رہا ہوتا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے نئی نئی ترکیب میں لگانی پڑتی ہے اور ان سب سے مہتوپون اپنے بھاگی کا نرمان سویم کرنا پڑتا ہے ایشور کو سادھ کر اور ارجا کو سکاراتمک بنا کر پیارے دوستوں یدی آپ کے آس پاس نکاراتمک ارجا اکترت رہے گی تو آپ چاہے کتنی محنت کرے کتنی ہی لگن کے ساتھ کام کریں کیول اور کیول آپ اپنے من میں کامیابی کب وچار رکھیں گے کامیابی آپ کو ملے کی نہیں یہ پیارے دوستوں کامیابی ملنے کے راستے کچھ الگ ہی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ کسی نہ کسی پرکار کی گرو سنت مہاتماؤں کے سمپرک میں اوشی رہتے ہیں کیونکہ وہی سے انہیں ست جھان پرابت ہوتا ہے وہی سے ان کے بھاگیے کے دروازے کھلتے ہیں اب پھر چاہے کوئی بڑا ابھی نیتہ ہو بڑا کھلاری ہو یا پھر کوئی نیتہ ہی کیوں نہ ہو سبھی کو اس نہ کسی مادھیم سے دیوی شکتیوں کا جھان پرابت ہوتا رہتا ہے اور وہی سے ان کے سو بھاگیے کا دروازہ بھی کھلتا ہے تو پیارے دوستوں اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے لیکن اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ اپنے بھاگیے کے دروازے سویم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس بات کی ہم کاٹ دیتے ہیں چلیے بینا سمیہ گوائیں آج کے اس بے حد ہی جھانوردھک اور جیون کو بدل دینے والی ویڈیو کو پرارم کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو پیارے دوستوں کے بھاو بہت ہی آوشک ہے کیول اوپری من سے آپ دیویے شکتیوں کو آکرشت نہیں کر سکتے پرشن نہیں کر سکتے کیونکہ دیوی شکتیاں آپ کے انترنگ من کو بھی جانتی ہیں میں آپ کے اوپر شبدوں سے پرہاوید نہیں ہونے والی ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مندر جانے والے زیادہ تر لوگوں کی منو کامنائیں پوری نہیں ہوتی پوری کیول اس کی ہی ہوتی ہے جس کا بھاو ہربل ہوتا ہے تو آپ اپنے من میں سچا بھاو لاکر ماں بھوانی کے لیے یاد کرتے ہوئے لکھنا ہے کمنٹ میں جائے ماں بھوانی کرپا کرو ایک بار نہیں پیارے دوستوں تین بار لکھنا ہمیں پورا وشواس ہے کہ ماں بھوانی آپ کی پکار اوشش سنیں گے اور آپ کے جیون کو آپ کے من کے انسار اوشش ہی چلائیں گے آپ کی ہر منوں کامنا پوری ہوگی شادی ساتھ پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کمنٹ میں جو شنیوار کا ہون ہوا تھا اس میں ہم نے اپنی کچھ سبسکرائب اس کے اور جو آپ لوگوں نے اپنے نام بتائے تھے کمنٹ میں ان کے نام کی آہوتیاں کروا دی ہیں اب اگلے شنیوار ماں بھوانی کے ہون میں آپ یدی اپنے نام کی آرتیاں کروانا چاہتے ہیں جس سے آپ کی ہر ایک منوں کامنا پوری ہوگی آپ کے دکھ کٹیں گے آپ کے بھاگے کا راستہ کھلے گا تو آپ کرپیہ کر کمنٹ میں اپنا نام اور اپنا ستھان جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کی جانکاری ضرور دیا کریں جس سے کی اس وشیش ہون میں ہم آپ کے نام کی بھی آہوتیاں کروا سکیں اور جن لوگوں کے نام کی حتیہ ہوئی ہے تو اس تو نشچائے ہی ماں بھوانی کی پوری کرپہ ہونے پرابت ہوگی اور کچھ ہی سمجھ میں ان کے جیون میں اچھی سوچنائیں آنے لگے گی ان کا جیون بدلنے لگے گا پیارے دوستوں اب یہاں پر ہم ایک بات آپ کو بتانا بے حد ہی آوشک سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم یہاں پر گتیویدیاں کرتے ہیں اپنے دیوست کے جیون کو بدلنے کے لیے یا پھر ہم جو ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو گیان دیتے ہیں جانکاری دیتے ہیں اس سب کا لاب کہ وہ لڑکی وہی انسان کو پرابت ہوگا جس کے من میں وشواس ہے یہ پیارے دوستوں یدی کسی کے من میں وشواس ہے تو پھر اس کے جیون میں کوئی بدلاؤ نہیں آسکتا ہے اور ہم کیا سویم بھگوان کی اس کے جیون میں کوئی بدلاؤ نہیں لاسکتے ہیں کیونکہ پیارے دوستوں بنا وشواس کے تو بھگوان بھی سویم بھگوان نہیں ہے پتھر کی ایک مورتی ماہ اس لیے آپ اپنے من میں پہلی وشواس کو اوشی پیدا کریں یدی نہیں ہے تو پیدا کریں اور یدی ہے تو اسے اور مضبوط کریں تب ہی آپ دیکھیں گے کہ چمتکار ہوں گے کیول آپ ہی نہیں اس سنسار کی ہر جیو کے جیون میں تب ہی بدلاؤاتا ہے جب وہ اپنے وشواس کو پربل کر دیتا ہے تو بس یہی ایک چیز ہے اور یہی ایک آپ سے امید بھی ہے جی ہاں پیارے دوستوں اب بات کرتے ہیں اس دیوی شکتی کے بارے میں جو آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل دینے والی ہے لیکن وہ آپ کے جیون میں آئے اس سے پہلے آپ اس سنکیت اوشی دیتی ہے اور آپ کو بھی یہ سنکیت اوشی پرابت ہو رہی ہے لیکن آپ اپنے بھاگ دوڑ بھرے جیون میں اور اپنے جیون کی ویوستاؤں کے کارن ان سنکیتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں دیکھ کر بھی انجان بن رہے ہیں اور اب یدی ہم آپ کو ان سنکیتوں بارے میں بتا بھی دے تو پھر ان سنکیتوں سے آپ کو کرنا کیا ہے یعنی اپنے جیون میں کس پرکار کے بدلاؤ لانی ہے یہ بھی جاننا بہت آوشیق ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کچھ سنکیت بتاتے ہیں جن سے آپ پتا چلے گا کہ آپ کے جیون میں یدی شکتی آنے والی ہے یا نہیں اور جب آپ کو ان سنکیتوں کے بارے میں پتا چل جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کس پرکار اپنے جیون میں کچھ بدلاؤ بھی لانے ہوں گے تب ہی یہ ڈی پی شکتی آپ کو سمپون لاب دینے والی ہے اور آپ کے جیون میں کرانتیکاری بدلاؤ لے کر آنے والی ہے تو دھیان سے دیکھیں پیارے دوستوں اب سب سے مہتوپون بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان سنکیتوں کی جانکاری دینے جا رہے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں دھیان سے سنیے سب سے پہلا سنکیت یہ ہے پیارے دوستوں کی آپ کو اپنے کام میں کسی نہ کسی مہلہ سے کسی نہ کسی ستری سے کسی پرکار کی مدد اوشی پرابت ہوگی جیسے مان کر چلیے آپ مندر جاتے ہیں اور کچھ سامان لے جانا بھول جاتے ہیں جیسے کی آپ اگر بتی لے جانا بھول گئے یا پھر بھگوان بھولے نات کی مندر میں لوٹا لے جانا بھول گئے تو کوئی ستری اپنا لوٹا آپ کو دے گی چلتے ہارنے کے لیے یا پھر آپ کو ماچس دے سکتی ہے اگر بتی دے سکتی ہے کسی نہ کسی روپ میں وہ آپ کی مدد کرے گی کسی شبھ کارے کو کرنے میں یہ ایک بہت بڑا پربل سنگیت ہے اب نہ کی بل مندر میں بلکہ جیون کے کسی بھی کشیتر میں آپ کو آگے بڑھانے میں کوئی نہ کوئی ستری آپ کی مدد کرے گی یاد رکھنا کہ دیوی شکتیاں ستریوں کے مادھیم سے لوگوں کی کئی پرکار سے مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے مند میں یہ پرشن اٹھے کہ ستریوں کے مادھیم سے کیوں تو پیارے دوستوں ستریوں ماتر شکتی کے پرطیق ہوتی ہیں پرکرتی کے پرطیق ہوتی ہیں ایشور کی اورجہ کو دھارن کر کے رکھتی ہیں اور ایک نئے جیو کو اتپن کرنے کی کشمتہ رکھتی ہیں یعنی کہ دیوی شکتی کا شدھ سوروپ ستریوں ہی ہوتی ہیں تب ہی ہم ستریوں کو دیوی مانتے ہیں چھوٹی کنیاؤں کو دیوی کا سوروپ مانتے ہیں اس وجہ سے دیوی شکتیاں سب سے پہلے انہیں ہی چنتی ہیں اب بات کرتے ہیں دوسرے سنکیت کی پیارے دوستوں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا جیو ہوگا جو اپنا گھونسلا یہ نواز بنائے گا جیسے کی بلی یدی آپ کے گھر میں بچے پیدا کریں اور وہیں رہنے لگے اپنا نواز بنا لے گھر کے کسی بھی کونے میں دوست ہوں یا پھر کوئی چڑھیا آپ کے گھر میں گھونسلا بنا لے یا پھر پھر کوئی بھی انیجی آپ کے گھر میں آ کر نواز کرنے لگے ابھی باہر کا جیو آپ کے گھر میں آ کر نواز کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیے کہ جب شکتی آپ کے آس پاس ہے اسی لیے ان جیو جنتوں کو اب آپ سے بھائی نہیں ہے آپ کے آس پاس وچرن کرنے میں نسنگ کوچ اور نربیق بھاو رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں انی پرکار کی جیو جنتوں کو بھی آپ سے بھائی لگنا بند ہو جائے ویسے ہی سامانی پرستیتیوں میں انسان سے سب ہی جیو جنتوں ڈرتی ہیں لیکن آپ سے ان جیو جنتوں کو ڈر لگنا بند ہو جائے گا ایسا اس لیے ہوگا دوست کہ آپ کے آس پاس جو سکاراتمک ارجہ ہے اسے یہ جیو جنتوں پہچان سکتی ہے یاد رکھنا کہ انسان سے زیادہ جیو جنتوں کے اندر یہ کشمتہ ہوتی ہے کہ وہ ارجہ میں آنے والے بدلاو کو پہلے ہی بھاپ لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں اس لیے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک وشیش انسان کو دیکھ کر کتے کچھ زیادہ ہی بھوکتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے نزدیک نہیں جاتی ہیں بس دور سے ہی بھونک دیکھ کر کہ اس انسان کے اوپر کسی نہ کسی نکاراتمک شکتی کا آورن ہوتا ہے ایسے کتے دیکھ سکتے ہیں ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے اس لیے کتے اس کے اوپر بھونکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں ایک بہت بڑا سنکیت یہی بھی ہے کہ اچانک ہی آپ کو کسی دھارمک کارے کو کرنے کا اوثر پرابت ہوگا اب یہ کس پرکار ہوگا دھیان سے سنیں یا تو آپ کو کسی پرکار کی راشے یا پھر کوئی انودان دھارمک کارے میں کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں چندہ وغیرہ دینے کا موقع ملے گا یا پھر آپ سویم بھی کسی دھارمک کارے کرم کا آئیوجن کروا سکتی ہیں یا پھر اس پرکار کی دھارمک یاترہ چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کرنے کا ایک اوثر پرابت ہو سکتا ہے یدی ایسا ہے پربل سنکیت ہے ایشور کی شکتیاں آپ کی اور آکرشت ہو رہی ہیں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہیں اب کچھ اور بھی ایسے سنکیت ہیں پیارے دوستوں جو بہد ہی طاقتور ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں لیکن یہ سنکیت آپ کے بھاو سے جڑے ہوئے ہیں مند سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو محسوس کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو دکھائی دیں گے اب مان کر چلیے کہ آپ پوجہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کی جو بھی آ رہے ہیں آپ ان کی پوجہ کر رہے ہیں مالو حنمان جی ہیں یا دیوی درگا ہے یا سویم بھگوان بھولے ناتھ ہے اور آپ ان کی پوجہ کر رہے ہیں تو آپ جب ان کی تصویر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگا جیسے کہ یہ مسکرہ رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماں درگا کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ ان کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مند مند مسکرہت ہے ایسا ہی حنمان جی کے چہرے پر ایسا ہی بھگوان بھولے ناتھ کے چہرے پر آپ کو لگے گا یہ بھاو کی بات ہے پیارے دوستوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ لگتا ہو لیکن آپ کا بھاو یدی گہرا ہوگا تو آپ کو ایسا عوشہ ہی لگے گا تو اسی سے جڑا ہوا ایک سکیت اور بھی ہے کہ آپ جیسے ہی بھگوان کی پوجہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے مان لو آپ حنمان چالیسہ کا پاتھ کرتے ہیں یا پھر کوئی منتر جاب کرتے ہیں مالہ پھیرتے ہیں یہ کیول آرتی ہی آپ تو ایسا ہوگا کہ آپ کے رونگٹے اچانک سے کھڑے ہونے لگیں گے آپ کی آنکھوں سے اچانک سے آنسو آ جائیں گے یا پھر آپ کو تیز جمائی آئے گی یہ کچھ ایسی سنگیت ہے جو آپ کو ویکتگت طور پر محسوس ہوں گے نشچت طور پر آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسے سنگیت پچھلے کچھ سمیسے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں دو چار پانچ دنوں سے بس ضرورت ہے کہ آپ کو غور کرنے کی اور سمجھنے کی اب کچھ اور سنگیت ہے پیارے دوستوں جن کو آپ کو جاننا بے حد آوشک ہے یہ نکاراتمک سنگیت ہے یہ پیارے دوستوں یہ گھٹنائیں بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ اچانک سے کچھ ایسا بھاو اتپن ہوتا ہے سب کچھ یعنی ساری پوجہ پاتھ محنت آپ کی ساری زندگی ہی بلکل خراب ہے اب آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یعنی آپ پوری طرح سے برباد ہو چکے ہیں اب آپ کے جیون میں کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پوجہ پاتھ کرنے کا بلکل بھی من نہیں ہوگا یدی آپ بھگوان کی پوجہ کرنے کے لیے چلیں گے تو ایسا ہوگا کہ من میں یہ بھاو اتپن ہوگی چھوڑو پوجہ پاتھ کیا فائدہ ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس پرکار کی پوجہ پاتھ کا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے پیارے دوستوں کی آپ پوجہ کرنے بیٹھے ہیں لیکن اس میں کسی پرکار کا ویوہ دھان اتپن ہونے لگی آپ کو کوئی ٹوکنے لگی یا پھر آپ کو کسی بات کو لے کر کرو دھا جائے پوجہ کرنے سے پہلے یا پوجہ کرنے کے دوران یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی پرکار کا کل کلاس کا ماحول اتپن ہو جائے جس سے کی آپ پوجہ پاتھ کر ہی نہ پائے اب ایسا کیوں ہوتا ہے پیارے دوستوں اس بات کو آپ دھیان سے سمجھئے جب بھی کوئی دیوی شکتی آپ کے جیون میں آنا چاہے گی آپ کو جیون کی ساری خوشیاں دینا چاہیے کہ تُو آپ کے آس پاس جو نکاراتمک اورجہ ہے وہ بھی پربل ہو جائے گی وہ اس کا ویرود کرے گی وہ نہیں چاہے گی کہ آپ کا جیون پتلی کیونکہ آپ کی دکھ تکلیف آپ کے آنسو اس نکاراتمک اورجہ کا بھوجن ہے اسے آپ یاد رکھیں تو جب ایشور کی سکاراتمک اورجہ یا کوئی دیوی شکتی آپ کے جیون میں آئے گی تو نکاراتمک شکتی اس کا پورا ویرود کرے گی اور وہ آپ کے مند میں ترہ ترہ کی نکاراتمک بھاو ڈالی گئی تاکہ آپ اس دیوی شکتی کا کوئی لاب نہ لیں ایسا بھی ہوتا ہے پیارے دوستوں آپ یقین کریں یا نہ کریں ہم نے اپنے جیون میں کئی ایسے اداہرن دیکھے ہیں کہ بھگوان دونوں ہاتھوں سے انسان کو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن انسان ہے کہ اس کا من کسی انیہ کارے میں ہی لیفٹ ہو گیا ہے اور وہ سب کچھ بھول کر اپنا جیون بھول کر اپنے کسی ایسے نکاراتمک کارے میں ڈوب گیا کہ پھر سب کچھ برباد ہو گیا تو پیارے دوستوں ایسا کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم آپ کو یہ ساری جانکاریاں بتا رہے ہیں اب پیارے دوستوں اس بیچ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی بتائیے پوائنٹ کی بات بتائیے ادھر ادھر کی باتیں مت کریے پیارے دوستوں ایسے لوگوں سے ہمارا کیول ایک ہی کہنا ہے یدی آپ کے پاس اتنا سا بھی دھیریا نہیں ہے کہ آپ اپنے جیون کی کچھ منٹ اس بہمولی جیان کو پرابت کرنے میں دے سکے تو پھر آپ کا بھگوان ہی مالک ہے آپ کے جیون میں کبھی کوئی بدلاؤں نہیں آسکتا کہ آپ کے پاس کامیابی کی ایک سب سے بڑی یہ چابی ہے ہی نہیں اور اس چابی کا نام ہے دھیریا جی ہاں پیارے دوستوں ہیں بینا دھیریا کے اس سنسار میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا یدی آج آپ نے کوئی بیج روکا ہے تو کل آپ اسے پھل پرابت نہیں کر سکتے ایک بینا دھیرے کے اس سنسار میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا یدی آج آپ نے کوئی بیج روکا ہے تو کل آپ اسے پھل پرابت نہیں کر سکتے ایک نشچت پرکریا ہوتی ہے اسی پرکریا کو آپ کو ماننا ہی ہوگا اور ویسے بھی آپ نے کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو ہم شیطان کا کام نہیں کرتے ہیں ہم بھگوان کا کام کرتے ہیں ہم سکاراتمک ارجہ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہم بدلاو لانا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا دھیرے رکھنا بے حد آوشک ہے اب پیارے دوستوں بات یہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ آپ کے مند میں وشواس ہے یا پھر اس کا پاس ہے آپ کی انہی باتوں سے سپشت ہو جاتا ہے کہ آپ کے مند میں کس طرح کی ارجہ کا واس ہے خیر چلیے آگے بڑھتی ہے پیارے دوستوں جب آپ کو یہ سنکیت مل رہے ہیں اور نشط طور پر آپ اپنی جیون پر وچار کر کے دیکھئے آپ یہ سنکیت پرابت ہو ہی رہے ہیں ہم لکھ کر دے سکتے ہیں اور کچھ سنکیت نہ مل رہی ہو تو آپ چنتا نہ کریے کیونکہ سنکیت کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ہی سنکیت مل رہے ہیں پھر آپ کو اب ایسے میں کیا کرنا ہے یہ جاننا بے حد آوشک ہے کیونکہ پیارے دوستوں جب کوئی ڈی پی شکتی آپ کے جیون میں آنا چاہتی ہے یا آ چکی ہے تو ایسے میں آپ ہو اس کے انکول ماحول بنانا بہت آوشک ہے جیسے کہ آپ نے کوئی پودھا یدی زمین میں لگایا ہے تو پھر صحیح طرح سے اسے خاد اور پانی دینا اور اس کی نعرائی برائی کرنا آوشک ہوتا ہے انیتہ وہ پودھا سماپت ہو جائے گا اس پرکار دیوی شکتیاں بھی واپس چلی جائے گی تو اب دھیان سے سنیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام پیارے دوستوں کہ آپ کو اپنے پورے جیون کو ویوستت کرنا ہے جی ہاں پیارے دوستوں یاد رکھنا کہ آپ ویوستہ میں نکاراتمک شکتی رہتی ہے اور ویوستہ میں سکاراتمک شکتی رہتی ہے ویوستہ کا نام ہی سکاراتمکتا ہے اور اب ویوستہ پرنام نکاراتمکتا ہے تو اب کیسی آپ ویوستت کریں گے سب سے پہلا کام کہ آپ کو سوریو دی سے پہلے جاگنا ہوگا پیارے دوستوں یدی آپ سوریو دی کے بعد سوتے رہتے ہیں اور الٹے سیدھے سمیں پر جاتی ہیں تو پھر آپ بھول جائیے کوئی بھی سکاراتمک ارجہ آپ کے جیون میں کوئی بدلاو نہیں لاسکتی کیونکہ آپ نے اپنے دن کی شروعات ہی نکاراتمک ارجہ کے ساتھ کی ہے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبار کوئی محنت کری رات میں کسی وجہ سے ویست ہو جائے اور ایک آدھ دن یدی نہ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کو نیمت طور پر سوریو دی سے پہلے جاگنا ہوگا سنان آدھی کر کر ایشور کو کسی نہ کسی روپ میں یاد کرنا ہوگا بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑی بہت پوجہ پاتھ آپ اوشش کیا کریں اور ایک چھوٹی سی کریا آپ کو اوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے بستر سے تو آپ کو کراگرے منتر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے اوشش بولا ہے بہت ہی سرل منتر ہے سب کو پتہ رہتا ہے کراگرے وسطے لکشمی کرمدھی سرسوتی اس منتر کو آپ کو پورا جاپ کرنا ہے اور ہتھیلیوں کو مرتے ہوئے اپنے چہرے پر پھیر آنا ہے یہ پیارے دوستوں یہ بہت ہی آوشش پرکریہ ہے کیونکہ ہمارے گھر میں یعنی ہماری ہاتھ میں سمپون دیوی دیوتاؤں کا واس مانا جاتا ہے اور اس پرکار آپ نتن کی سب سے بہترین شروعات کریں گے اب دوسرا کارے آپ کو یہ کرنا ہے پیارے دوستوں کی نکاراتمک ماحول سے نکاراتمک چیزوں سے اور نکاراتمک لوگوں سے پوری طرح سے دوری بنا لینی ہے یہ پیارے دوستوں نکاراتمک ماحول ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پر کی دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں گالی گلوج ہو رہا ہے غلط کارے کیے جا رہے ہو شراب آدھی کا سیون کیا جا رہا ہے ایسے ماحول میں آپ کو جانا ہی نہیں ہے یہ ماحول آپ کے لیے پورن روپ سے بادہت ہے یہاں پر آپ کو جانا پوری طرح سے منع ہے تو یہاں نہیں جانا ہے نکاراتمک باتوں میں آپ کو روچ نہیں لینی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی غلط باتوں میں من لگاتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے دور رہنا ہے لیکن ان سب سے ادھک مہتپون آپ کو اپنے من میں کوئی بھی نکاراتمک وچار لے کر نہیں آنا ہے آپ کو ہمیشہ اپنے من میں اپنے آپ سے یہ بولتے رہنا ہے کہ آپ ایشور کی بے حد ہی پرم پری ہے بالک ہے ایشور آپ سے بہت پریم کرتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں آپ بے حد ہی بھاگیوان ہیں پیارے دوستوں ایسے وچار آپ کو اپنے من میں ہمیشہ ساتھ رہنے ہوں گے کبھی بھی آپ کو اپنے من میں یہی کہنا ہے کہ آپ کی قسمت خراب ہے آپ کا جیون خراب ہے یا پھر آپ کی دیوی دیوتا آپ سے ناراض ہے یعنی کوئی نکاراتمک وچار آپ کو اپنے من میں نہیں لے کر آنا ہے اب چھوٹے چھوٹے کچھ کاریاں ہے جو آپ کو کرنے کو سب سے پہلا کاری آپ کو یہ کرنا ہے کہ گائے کو اور کتے کو بھوجن اوشہ کرانا ہے جی ہاں پیارے دوستوں ہیں گائے اور کتے جو ہیں وہ ہمارے مطر پوروجوں کی سوچک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بھوجن کرانے سے آپ کی مطر پوروج بے حد پرسند ہوتی ہیں پرابت ہوتے ہیں اور آپ کو آشیروات دیتے ہیں اب ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ پیارے دوستوں جس انسان کی ستھتی پوروج اس سے اترپت ہیں اس کے اوپر کبھی کوئی انیدیوی شکتی کی کرپا نہیں ہو سکتی ہے چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی ہے تو آپ اپنے پتر پوروجوں کو پرسند کرنا بے حد آوشک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ضروری کارے اور بھی ہے کہ دکشن دشا میں اپنے مطر پوروجوں کے نام کا ایک دیپک اوشش جلائیں شام کے سمعے یہ پیارے دوستوں کی یاد رکھیں کہ دیپک سرسوں کے تیل کا ہو اور اس کی باتیں کا مکھ دکشن دشا کی اور ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں دو کارے اور ہیں جو آپ کو کرنی ہے یہ بھی حد ہی آوشک ہے یہ آپ کے گھر کو بھی سکاراتمک ارجہ سے بھر دیں گے پہلا کارے ہی آپ کے گھر میں جو چھوٹی چھوٹی بچی ہے جو پیارے دوستوں جو بھی بچے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو آپ ان بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے اوشش دیں کب جب آپ کہیں باہر سے گھوم کر واپس آنا پیارے دوستوں یدی آوشک ہے پیارے دوستوں یاد رکھنا کہ بچوں کو بھگوان کا روپ کہا جاتا ہے یدی بچے آپ سے پرسند رہتے ہیں تو آپ کا بھاگ یہ بھی آپ کے اوپر ہستا ہے کھیل کھلاتا ہے تو آپ جب باہر سے اپنے گھر میں آئے ہیں پیارے دوستوں جیسے کسی کام سے باہر گئے تھے اب واپس آ رہے ہیں یا نوکری کام دھندھا ویاپار سے واپس آ رہے ہیں تو اپنی جیب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ڈال کر لائے چوکلیٹ لا سکتے ہیں بسکٹ لا سکتی ہیں یا کچھ اور بھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے آپ کی آنے کی آنس لگاتے ہیں آپ سے پرسند رہتے ہیں آپ کے لیے ہمیشہ اچھے وچار لے کر آتی ہے اس سے دیوی دیوتا پرسند ہوتے ہیں اور آپ کے جیون میں سکاراتمک اورجہ بھر جاتی ہے اب ایک اور محتوپون کارے ہے جو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو مہلائیں ہیں یہ پیارے دوستوں اپنے ویڈیو کے پرارمبھ میں ہی کہا تھا کہ ایشور کی شکتی تھی مہلاؤں کے اندر وشیش طور پر بات کرتی ہے اسے ماتر شکتی کا پرتیق مانا جاتا ہے تو آپ کے گھر میں جو مہلائیں ہیں انہیں کوئی سامان یا کوئی وسطو اپہار میں دے سکتی ہیں بینا کسی کارن کے ہی آپ انہیں اپہار میں دیں انہیں پسند کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مند سے آپ کے لیے دعا نکلنی چاہیے ان کے چہرے پر مسکراہت آنی چاہیے سامان کچھ بھی ہو سکتا ہے سستہ یا مہنگا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس آپ انہیں دیکھ کر دیکھئے ان کے چہرے پر جو مسکراہت آئے گی وہ آپ کی سو بھاگی کا نرمان کرے گی پیارے دوستوں کاری ہے جو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے کہ کسی ادھکاری کا کسی مزدور کا یا پھر کسی مہلہ کا آپ کو بھول کر بھی اپمان نہیں کرنا ہے یہ سب پرستتیوں کا نرمان ہوگا جہاں آپ کو یہ کرنا پڑے گا لیکن ان پرستتیوں سے آپ کو بچنا ہوگا بس ان کاریوں کو آپ کو نہیں کرنا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ شیوشکتی آپ کے جیون کو کیسے بدلتی ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ کونسی دیوی شکتی ہے جو آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے تیار کھڑی ہے بس ضرورت ہے کہ آپ اس بدلاو کو محسوس کر پائے تو پیارے دوستوں دھیان سے سنیے یہ دیوی شکتی سویم ماتا لکشمی کی ہے یہ پیارے دوستوں آپ کی راشی میں گرہوں کا گوچر کچھ اس پرکار سے ہو رہا ہے کہ اگلے تین سے پانچ دنوں بھیتر آپ کے اوپر ماتا لکشمی کی وشیش کرپہ ہونے جا رہے ہیں یا پیارے دوستوں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں آپ کے جیون میں دھن کا آگمن ہوگا اور آپ کے من میں پرسندتہ آئے گی اب یدی آپ ماتا لکشمی کی سپرم اورجہ کو پہچان کر اپنے جیون میں بدلاو لے کر آئیں گے یہ آپ کے لیے جیون بھر لابہ دائک ہوگی یا پیارے دوستوں ایک وشیش کاری اور اوشی کریں کہ گروار کے دن کیلے کی جڑکہ پوجن کریں گائے کے گھی کا دیپک جلائیں اور پسی ہوئی حلدی جل میں ملا کر پینے کیچڑھ میں اوشی چڑھائیں اس سے ماتا لکشمی اور بھگوان شری ہری وشنو بہت خوش ہوتی ہیں جی ہاں پیارے دوستوں بس انہی چھوٹے چھوٹے کاریوں کو آپ کو کرنا ہے اور دیکھیں گے کہ آپ کا جیون کیسے بدلتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے بڑے بڑے بدلاو آئیں گے اور یہ نیا سال آپ کے لیے بنا ہی چمتکاری اور عدھت ثابت ہوگا جی ہاں پیارے دوستوں یدی آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری سمجھ میں آئی ہے آپ اسے اپنے جیون میں اتارے اور اپنے جیون کو بدل ڈالے اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھوانی کرپا کرو جائے ماتا لکشمی کرپا کرو اوشی لکھیں ماں بھوانی اور ماتا لکشمی آپ کے اوپر نشچت طور سے کرپا کریں گے ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں جو گھنٹی کا نشان ہے اسے دبانا بلکل بھی نہ بھولیں ہمارا منوبل بڑھے گا ملتے ہیں اگلے گیانوردک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا